اسلام علیکم ناظرین کو کرناک نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کا میزوان شاکرماتو آئے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر جوہا کشمی پروگریسیو آزاد پارٹی کے سربراہ گولانبی آزاد نے کانگریس پارٹی کو تنکیت کا نشانہ بناتی ہوئے کہا کہ اس پارٹی کے باز دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے انہیں کہا کہ دفعہ تنسو ستر پر کانگریس پارٹی نے کبھی بھی بات نہیں کی ان باتوں کا اظہار محصوب نے جمعوں میں نامانگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا گولانبی آزاد نے کہا کہ سرکار کو جلدہ جلد سٹیٹ ہیڈ کی بحالی اور اسمبلی چلاو کرنے کا فیصلہ لینا چاہیے انہیں کہا کہ جوہا کشمیر کے لوگوں کو اس وقت گونہ گو مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے آزاد نے کہا کہ دفعہ تنسو ستر کے منسوکی کے بعد کانگریس پارٹی کے قداوار لیڈروں نے اپنے زبان تک نہیں کھولی گریز کو وارے کشمیر سے چھوڑنے والی واحی سڑک بانڈیپورا گریز سڑک کو انتظامین اس لے بانڈیپورا کے رازان ٹاپ پر تازہ برباری کے بعد بند کر دیا ہے ڈیپوری کمیشنر بانڈیپورا نے ایک اکونامی میں کہا ہے کہ بانڈیپورا گریز روڈ تمام قسم کی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے اگلے احکامات تک مکمل طور پر بند رہے گی کشمیر میں تویر خوشک سالی کے بعد اب تک کے سڑک پر ٹرائپک آمد رفت بینہ خلل کے جائر رہا تاہم گزر سے روز سے چاری برباری کے بعد سڑک کو بند کر دیا گیا شمالی کشمیر کی بارامل اصلے کے بونیار علاقے میں واقعہ ایک تین منزلہ ریایشی مکان آتھا زدگی کے واقعے میں مکمل طور پر کھاکستر ہو گیا مکامی صورت نے بتائی کہ اس ناکھوچگوار واقعے کے نتیجے میں عملاء کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے انہیں کہا کہ فائرہ مجلس سرویس فوج اور مکامی لوگ آگ پر کابو پانے کے لیے فوری طور پر جائے واقعے پر پہنچ گئی انہیں بتائی کہ متاثرین مالکان کی شناکت حبیب بلا گنئی فریض احمد اور گلزار احمد کے طور پر ہوئی ہیں جو کہ بونیار کے ریایشی ہیں جوہا کشمیر پولیس نے ویسے کشمیر کے بڑے گامزلے میں ایک جنگ جو معاوین کار کے ریایش مکان کو سیل کیا ہے پولیس ترجمانی بتائی کہ جنگ جو معاوین محمد رمضان میر والد عبدالسلام میر ساکر نے ریڈ بک ماغم جو کی اکثر تنظیم لشکر طیبہ کا بالای ورکر ہے کہ ریڈ مکان کو ضبط کیا ہے جوہا کشمیر کے بالای علاقوں میں گزر چھوہبیس گھنٹوں کے دوران حل کے برباری ہوئی لیکن وادی کے میدان علاقوں میں لوگ اس موسم کی برباری سے تاخل محروم ہے روایتی دور پر کشمیری ایک گسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اس لئے پہلی برباری کو نوشین نئی برباری کہا گیا ہے اور اس موقع پر دی جانے والی مبارک بادوں کو نوشین مبارک کہا جاتا ہے اب تک میدانی علاقوں میں کوئی برباری نہیں ہوئی ہے کیونکہ اکی دسمبر کو شروع ہونے والی سخت سردی کی چالیس دن کی طویل سردی جسے چلے کلان کہا جاتا ہے آج ختم ہو جائے گا وادی اور جمعو صوبی میں کم از کم درجات میں پہلے ہی قابل تاریب اضافہ ہوا ہے جس سے اس موسم میں سرما میں باری برباری کا امکان کم ہے موسیقی